اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو چینل ایبریون آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیوٹا پریمیو 2016 موڈل کا ریویو دوں گا پندرہ سو سی سی ایف پیکج ہے یہ اور 2016 کا موڈل ہے اور 2018 کی امپورٹ ہے اور 2019 کی ریجسٹریشن ہے اس گاڑی کی اور اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے پہلے آپ کو اس گاڑی کے ایک ووک اراؤن دیتے ہیں اور پھر آپ کو تفصیل سے اس کا ایکسٹیئر اور انٹیئر دکھایا جائے گا اور اگر آپ میرے چینل پر اپنے کسی برینڈ کو پرموٹ کرانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی پروڈکٹ کو پرموٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے تو چلیئے آپ کو گاڑی کے ایک پہلے ووک راؤن دیتے ہیں اور پھر تفصیل سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں 2016 موڈل ٹیوٹا پریمیو ہے یہ اور ایف پیکج ہے ٹاپ آف دا لائن ہے انٹیئر اس کا بیج ہے لیدر سیٹس کے ساتھ آتا ہے تو گائیس چلیئے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی ہیڈ لیمپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی پروجیکٹر لیمپس دیے گئے ہیں آپ کو یہاں پر جو کہ ایلی ڈی پروجیکٹر لیمپس ہیں اور انٹیگریٹڈ ایلی ڈی ٹرن سکنل کا آپشن یہاں پر موجود ہے گاڑی کی گریل کی طرف آتے ہیں یہاں پر بلیک کلر کی پلاسٹک گریل ہے پارشل کروم کے ساتھ اور آپ کو اس کے فرنٹ پر لوگو ملے گا جو کہ گولڈ کلر میں ہے فرنٹ بمپر اس کا پارکنگ سنسر کی آپشن کے ساتھ ہے اور یہاں پر آپ کو اس میں فوگ لیمپس کا آپشن بھی ملے گا جو کہ ہیلوجن بلپ میں ہے اور پارشل کروم اس کے فرنٹ بمپر کے اوپر بھی ملتا ہے اور بلیک ان وائٹ کلر میں اس کے فرنٹ بمپر کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اگر گاڑی کے سائیڈ بیو میررز کی طرف آئیں تو باڈی کلرڈ الیکٹرونیکلی کنٹرول سائیڈ بیو میررز ہیں اور ہیلوجن بلپ میں ان کے اوپر تن سکنل کا آپشن بھی پری انسٹالڈ ہے یہاں پر آپ کو اس میں کروم دور ہینڈلز ملیں گے یہاں پر آپ کو بٹن والی سمارٹ انٹری کا آپشن ملتا ہے گاڑی کی سائیڈ لک بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو کروم کی ٹرمنگ ملے گی اس کی ڈورز کے اوپر ونٹی لیٹڈ ڈسک بریک کا آپشن ہے اس کے فرنٹ پر اور میک پرسن سٹرڈ سسپینشنز کا آپشن یہاں پر آپ کو اس میں دیا جاتا ہے ویلز کی کنڈیشن میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں آپ اس کے ٹائز کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں ٹو ہنڈرین فائیو سکسٹی فائیو کا ٹائر ہے ففٹین انچز کے علاوی ویلز کے ساتھ اور بیک سائٹ پر آپ کو اس گاڑی میں ڈرم بریک کا اوپشن دیا گیا ہے گاڑی کی بیک سائٹ پر آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں اس کی ریئر ونٹ سکرین دکھاتا ہوں یہاں پر ڈی فاغر پر انسٹالڈ ہے اور ہائی ماؤنٹڈ سٹاپ لیمپ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اس کی ونٹ سکرین میں جو کہ ایک ایلی ڈی بار لائٹ ہوتی ہے اور گاڑی کی بیک سائٹ پر آتے ہیں یہاں پر بڑے ہی خوبصورت اس کے ایلی ڈی بریک لائمپس دیا گئے ہیں اور ٹرن سگنل اور ریورس لائمپس ہیلوجن بلپس میں آتے ہیں ریئر ویو کیمرہ اس گاڑی میں پری انسٹالڈ ہے اور آپ کو اس کے ٹرنک کے اوپر کروم ٹرمنگ ملے گی جو کہ گاڑی کی بیک سائٹ لک کو کافی انہینس کرتی ہے اور اس کی جو ریئر بمپر ہے یہ پارکنگ سینسر کی آپشن کے ساتھ ہے مطلب فرنٹ اور بیک پارکنگ سینسر آپ کو اس گاڑی میں پری انسٹالڈ ملیں گے اس طرف سے بھی آپ اس گاڑی کی لک دیکھ لیجئے تو گائز اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انٹیئر کی آپ کو میں اس کا انٹیئر بھی دکھانا چاہوں گا سب سے پہلے اگر آپ اس کے دور پر نظر ڈالیں تو دیول کلر ٹون میں اس کے دور کی ڈیزائننگ کی گئی ہے یہاں پر وڈن پینل موجود ہے جس کے اوپر وینڈوز کو اپن ڈاؤن کرنے کے بٹنز ہیں اور اس کی تمام وینڈوز الیکٹرک ہیں اور تمام وینڈوز ہی آٹو ہیں سینٹرل لاکنگ سسٹم کا آپشن بھی موجود ہے اور وینڈوز کو لاک کرنے کے لیے یہاں پر بٹن دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو کروم دور ہینڈل آپ کو دیا جاتا ہے لاک ان لاک کا بٹن ہے اور سپیکر اور سٹریج کمپارٹمنٹ کا اپشن یہاں پر موجود ہے ٹیلٹ اینڈ ٹیلیسکوپیکلی ایڈجیسٹیبل تھری سپوک الیکٹرک پاور سٹیرنگ ویل کا اپشن آپ کو اس میں دیا گیا ہے اور یہاں پر جو اس کا سٹیرنگ ویل ہے یہ وڈن کمبینیشن کے ساتھ آتا ہے اور لیڈر سٹیچنگ پری انسٹالڈ ہے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ملٹی میڈیا کنٹرولز ملیں گے اور اس کے علاوہ وائس کنٹرولز کا اپشن اس میں آپ کو مل جائے گا اور یہاں پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس میں آپ کو لین اسسٹ کا اپشن بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر سٹیرنگ ویل کی رائٹ سائٹ پر آپ نظر ڈالیں تو ایک ایووینٹ موجود ہے سلور آٹلائننگ کے ساتھ اور اس کے نیچے ووڈ ٹرم آپ کو ملتی ہے انجن سٹارٹ ساوپ بٹن یہاں پر موجود ہے اس کا جس کی آٹلائننگ کروم میں ہے اس کے علاوہ سائٹ ویو میررز کے کنٹرولز ہیں اور اس میں آپ کو آٹو ریٹریکٹیبل سائٹ ویو میررز دیے جاتے ہیں آٹومیٹک ہیڈ لیمپس ہیں اور یہاں پر آپ کو انٹی کلیزن سسٹم کے لیے بٹن دیا گیا ہے تو آپ کو اس گاڑی کا انسٹرومنٹ کلسٹر دکھاتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو اس گاڑی کو میں آپ کو اس کے الیکٹرونکس آن کر کے دکھا دیتا ہوں اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر اس طریقے سے یہ آپ کو ویلکم کرتی ہے ایٹ تھاؤزن تک اس کا انجن ریپ کرتا ہے اور اس کے انجن آرپی ایم میٹر کے اندر ہی آپ کو انجن ہیٹ انڈیکیٹر بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمٹ کی گئی ہے اور اس کے سپیڈ میٹر کے اندر آپ کو فیول انڈیکیٹر ملتا ہے ملٹی انفومیشنل ڈسپلی سکرین بھی ہے جس میں آپ کو گاڑی کی تمام انفومیشن ملتی ہے اگر آپ تھوڑا یہاں پر دیکھیں تو آپ کو لین اسسٹ کے حوالے سے انفومیشن ملتی ہے انجن آئیڈل کے حوالے سے انفومیشن ملتی ہے گاڑی کی وارننگز کے حوالے سے انفومیشن ملتی ہے اس کے علاوہ مزید جو بیسک گاڑی کی انفومیشن ہے وہ آپ کو یہاں پر ملتی ہے 39,724 کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے اس میں سب سے اوپر اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو آپ کو آؤٹ سائٹ ٹیمپریچر ملتا ہے اس کے نیچے گئر پوزیشن انڈیکیٹر ملتا ہے سٹیرنگ بیل کی لیفٹ سائٹ پر آپ کو ٹریکشن کنٹرول آن آف کا بٹن ملے گا اس کے علاوہ دو ایووینٹس یہاں پر موجود ہیں ہیزر لائف سوچ ان کے میڈ میں دیا گیا ہے انفوٹینمنٹ سسٹم یہاں پر موجود ہے مزید اگر آپ نیچے آ جائیں تو اس گاڑی میں آپ کو دیجیٹل کلائمٹ کنٹرول ملے گا دیوال زون دیجیٹل کلائمٹ کنٹرول کا اپشن نہیں ہے یہاں سے آٹو پر رکھ سکتے ہیں فین کو آف کر سکتے ہیں فین کی سپیڈ ہائی لو یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر دیفرنٹ موڈز ہیں یہاں سے آپ ایئر کے دیفرنٹ موڈز چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کا تیمپریچر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ایسی آن آف پٹن یہاں پر موجود ہے یہاں پر بھی وڈن پینلز یوز کیا گئے ہیں جو کہ گاڑی کے انٹیئر کو کافی پریمیم لک دیتے ہیں ایک یہاں پر سٹویج کمپارٹمنٹ ٹائپ جگہ ہے اس کے اندر پاور آکلیٹ بھی موجود ہے اگر اس طرف آ جائیں تو آپ کو اس میں پیسنجر کے لیے بھی ایر بیک کا آپشن ملے گا اور ایر وینٹ کا آپشن ملتا ہے وڈن پینلز اس میں یہاں بھی یوز کیا گئے ہیں کافی بڑا گلاو بوکس ہے اس میں کافی اچھی سپیس ہے گلاو بوکس میں اور آپ اس کے پیسنجر فرنٹ ڈور کی بھی کنڈیشن دیکھ لیجئے دونوں ہی سنشیڈز پر لائٹ اور میرر کا اپشن موجود ہے تو گائیز میں آپ کو اس گاڑی کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں سو جی گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے چلیے آپ کو اس کا انجن بھی دکھا دیتے ہیں تو گائیز آپ اس کا انجن بھی دیکھ لیجئے پندرہ سو سیسی انجن ہے جو کہ ان لائن فور سلنڈر پیٹرل انجن ہے اور میں آپ کو کلوز کر کے اس کی کنڈیشن بھی دکھا دیتا ہوں اچھا پرائیس میں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں ساٹھ لاکھ روپے اس گاڑی کی آسکنگ پرائیس ہے تو اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ اس سے مطالق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکس ملین روپیز اس گاڑی کی آسکنگ پرائیس ہے تو اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر کال کر کے آپ اس کو خرید سکتے ہیں ابھی گاڑی کی سیٹس کی طرف آ جاتے ہیں اس میں آپ کو لیدر سیٹس دی جاتی ہیں اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سیٹس ہیں یہ الیکٹرونیکلی ایڈیسٹیبل ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹریکل ایڈیسمنٹ اس کی سیٹس میں آپ کو دی جاتی ہے اور ریئر سیٹس کی اگر بات کریں تو یہاں پر تین پیسنجرز کے لیے ہیڈ ریسٹ موجود ہے اور آرم ریسٹ کا آپشن بھی یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے ریئر پیسنجرز کے لیے آپ اس کا ریئر پیسنجرز دور بھی دیکھ لیجئے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کافی ہیوج بوٹ سٹوریج ہے اس میں جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہوں گے کافی بڑا سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے اس کا جو ٹرنک ہے کافی بڑا ہے اور یہاں پر آپ کو اس میں سپیر ٹائر کا آپشن بھی دیا گیا ہے اچھے کوئر چیز اس میں سمپل سٹیل کا ویل ہے سپیر ٹائر کے لیے آپ کو علوائی ویل نہیں ملتا جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس گاڑی میں علوائی ویلز انسٹالٹ ہیں شو پونکی یہ تھا آج کا ٹیوٹا پریمیو 2016 موڈل ایف پیکج کا ڈیٹیل ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں ساٹھ لاکھ روپیس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر کال کر کے آپ اس سے مطالق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے کسی برینڈ کی پرموشن کرانا چاہتے ہیں میرے چینل پر یا اپنے کسی پروڈکٹ کو پرموٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے کوم فل کریے اپنا فون نمبر دیجئے اور میں آپ کو خود کال کروں گا تو اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو کلوز کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ